بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب لوگ اچھا جی آج میں ایک ہوم ریمیڈی لے کر آئی ہوں جن لوگوں کے وائٹ ہیڈز ہیں بلیک ہیڈز ہیں یا اسکین پر ڈائٹ ان پیورٹیز بہت فیل ہوتی ہے نیٹ ان کلین اسکین نہیں لگ رہی ہوتی ان کی اور سن ٹیننگ ہوتی ہے یہ سب چیزیں اس سے ریموو ہوگی اچھا میں بہت زیادہ چیزوں میں نہیں پڑتی ہوں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہوم ریمیڈیز بھی اس طرح کی بتائی جاتی ہیں کہ وہ ہر چیز اویلیبل نہیں ہوتی گھر میں تو جس سے ہمیں تھوڑا ایشو ہوتا ہے تو میں نے کوشش کی ہے کہ میں سمپل سے سمپل چیز بتاؤں آپ کو جو ایزی لی آپ کو گھر میں مل جائے اور اسے آپ اچھا سا ایک اپنا پیک بنا لے جو آپ کی سکین کے سارے وائٹ ہیڈ بلیک ہیڈز کو ریموو کر دیں سن ٹیننگ کو ختم کر دیں تو چلیں جی ویڈیو کرتے ہیں شروع سب سے پہلے تو آپ نے لے لینا ہے جی گرین ٹی میرے پاس یہ ساشے ہے آپ کے پاس اگر کھلی ہے یا کوئی بھی گھر میں آویلیبل ہے آپ وہ لے سکتے ہیں اس کو آپ نے ایک بال میں کرنا ہے شیفٹ ون ٹی اسپون کے قریب یہ ہونی چاہیے اچھا یہ ماس ہفتے میں دو دفعہ آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کی کسی بھی قسم کے کوئی سائیڈ افیکس نہیں ہے آپ کے سکین کو کلیر کرے گا اور جن لوگ کی ایکنی بن رہی ہوتی ہے اس ایکنی کو بھی ختم کرے گا کیونکہ جو گرین ٹی ہے وہ انٹائی آکسیڈنٹ بھی ہوتی ہے اور یہ آپ کے سکین سے سارے بکٹیریا جرمز وغیرہ کو بھی ختم کرتی ہے اس کے علاوہ جو سیکنڈ چیز ہے وہ ملتانی مٹی لیں گے ہم یہاں پر اس طرح آپ کو کہیں سے بھی مل جائے گا بس کیمیکل والی ملتانی مٹی نہیں ہونی چاہیے پیور ملتانی مٹی یہ میں نے ہنڈرڈ روپیز کا بائے کیا تھا یہ دیکھ لیں ہاف ٹی سپون میں نے اس کو ڈالا ان دونوں کو کیا جی اچھا سا مکس ملتانی مٹی آپ کی سکین کے لیے بہت اچھی ہے آپ کی سکین کے ٹیکچر کو امپروف کرتی ہے سن ٹیننگ کو ریموو کرتی ہے اور جن لوگوں کی ایکنی پرون سکین ہے ان کو ایکنی بننے سے بھی روپتی ہے اچھا جی اب اس کو ہم نے ماس کی شکل دینی ہے تو ماس بنانے کے لیے ہم اس میں ایک ٹی سپون ہی یوگر ڈال لیں گے یوگر بھی آپ کو پتا ہے اس میں لیکٹک ایسڈ ہوتا ہے یہ کولا کمپلیکشن کو برائٹن اپ کرنے کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے کھلا لیلے یا پیکٹ والا جو بھی آپ کو اویلیبل ہے آپ وہ لے سکتے ہیں اس میں کوئی ہارڈ ان فاس رول نہیں ہے اچھا جی ایکنی پرون سکن والوں کے لیے تو یہ بہت اچھا ماس کے کیونکہ جنہوں کی ایکنی بن رہی ہوتی ہے وہ ایکنی بھی اس سے ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد جو اسکارز ہیں وہ بھی ریموو ہو جاتے ہیں یہ ہم نے ٹرائی کیوئی ہے بہت ہی بہت ہی زبردستی ریمیڈی اس سے ریڈی ہو جائے گی دیکھیں اس طرح کا ماس بن جائے گا آپ ایزی لی اپلائی کر سکتے ہیں اپلائی کرنے کے بعد آپ نے کلین فیس پر اس کو اپلائی کرنا ہے اور اس کو تھوڑے دیر چھوڑ دینا ہے جب یہ تھوڑے ڈرائی ہو جائے تو آپ نے پہلے اس کو رگڑ کے اتارنا ہے پھر فیس واش کر لینا ہے آپ کی سکن پر بہت بہت جلدی اور بہت اچھے اس کے بینیفٹ دے گا یہ اچھا اس کو میں اپلائی کر کے بھی آپ کو دکھا دیتی ہوں ماس سے لگا لیں ہاتھ سے لگا لیں جیسے بھی آپ کو ایزی ہو میں ویسے اس کا ٹیکسٹر آپ کو دکھانے کے لئے یہ اپلائی کر رہی ہوں اور اس میں جتنے بھی انگریڈنٹ ہے نا بہت بینیفیشل ہیں اور یہ ایزی لی آپ اپنے گھر میں بنا سکتے ہیں چلیں جی یہی پر کرتے ہیں اپنے ویڈیو کو اگر آپ کو یہ فائدہ من لگے تو میرسہ شیئر ضرور کرے گا اس کے بعد میں اور اچھی اچھی سمپل چیزوں کے ساتھ ریمیڈیز بنانا آپ کو سکھا سکتی ہیں اوکے جی اللہ حافظ